سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوہزار چودہ سے آپ کا ہمسایہ ہوں پیدل جاتا ہوں کبھی پیدل واپس جاتا ہوں گرمیوں میں ذرہ مشکل ہوتی ہے ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا ہم حاضر ہوئے اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کڑے ہیں اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سائے ہمارے سر پہ ہے یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کے جو اُس وقت کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ابسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھایا ایک چیف جسٹس کے ناتے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جیسے دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان بغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو اس لئے بلائے تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بکیا تھا تو یہاں میں معلوم ہوں جی آپ بلائے چلے جائیں بھئی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بوران ہے اور آپ چیف جسٹس میں نے کہا شکریہ مگر نہیں شکریہ مگر بہت شکریہ مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں قابل ہوں مگر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلائے چیف جسٹس میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلوستان واحد جج تھا سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے تنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پارلمان اور بیوراکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور ایگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں اور میں خیر ان کا فیڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ مجھ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا آہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سار ملکوں میں نہیں ہیں مثلا رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب آہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر انیس میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا بس میں آپ لوگوں کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرسکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہمیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج ساہبان شاید مصروف تھے نہ آ سکے تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد گیا شکریہ جی بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب